اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میدان کربلا کے وہ بہادر اور جانباز مرد مجاہد کہ جن کی طاقت اور خوف کی وجہ سے یزیدیوں کے کلیجے کامتے تھے جن کی شخصیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کی ایسی جلک نظر آتی تھی کہ جن کو دیکھ کر بڑے بڑے دشمنوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے پیار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنو حاشم کے چاند غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور کربلا کے میدان کے اندر آپ کا کردار کیسا رہا اور آپ نے کس طرح ایک محافظ کی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی اور کس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک شخص کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور کس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر ان شہیدوں کی لاشوں کو اٹھاتے رہے اور کس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر بلگتے اور روتے ہوئے معصوم بچوں کو پانی پلاتے رہے اور کس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کیا اور بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کیا اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معصوم سکینہ اور ننے علی اسگر کو پیاز کی وجہ سے بلگتے ہوئے دیکھا تو کس طرح آپ یزیدی فوج کو چیرتے ہوئے نیر فراد کی طرف گئے اور ان کے لئے پانی بھرا لیکن اس وقت قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس وقت کس طرح یزیدیوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دردناک حملے کیے اور تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی اور کس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں کو کٹ دیا گیا اور کس طرح پر دردی کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا پیارے دوستو اس ایمان افروض اور دردناک داستان کو سننے کیلئے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کے وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے درخواست کیم کہ وہ ان کے لئے کسی ایسی عورت کو تلاش کرے جو عالی خاندان اور عالی نصب سے تعلق رکھتی ہو تاکہ ان میں سے بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو اور جو دین کی سر بلندی کے لئے حضرت امام حسن حسین کا ساتھ دے چنانچہ اس وقت آپ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قلبیہ کی ایک عورت فاطمہ بنت حضام کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا ان کا خاندان بہت زیادہ شریف اور نیکوکار تھا اور یہ مہمان نواز تھے اور ان کا قبیلہ بہادری کے اندر عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھا چنانچہ انہی خصوصیات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور کچھ عرصے بعد سن 26 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک اور بہادر بیٹے سے نوازا اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رکھا پیارے دوستو عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آتے ہی دوسرے شیر بھاگ جاتے ہیں پیارے دوستو حضرت عباس کی ولادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور ان کے کان میں آزان دی اور ان کے دونوں بازوں کو چوما اور ان کے بازوں کو چومنے کے بعد آپ زارو کتا رونے لگے اس پر آپ کی بیوی حضرت ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے اس بیٹے کے دونوں بازوں کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے تن سے جدا کر دیے جائیں گے اور اللہ تبارک وطالع میرے اس بیٹے کو آخرت کے اندر ان کے کٹے ہوئے بازوں کے بدلے دو پر عطا فرمائے گا پیارے دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اہل اخلاق کے مالک تھے اور آپ حضرت امام حسین کا بے انتہا عدب کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھا بلکہ آپ حضرت امام حسین کو اپنا امام سمجھا کرتے اور ان کے ساتھ عدب سے پیش آیا کرتے پیارے دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک وطالع نے دراز قد بے انتہا طاقت اور نہایتی حسن و جمال سے نوازا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دراز قد تھے کہ جب آپ گوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لگتے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دراز قد اور خوبصورتی کے وجہ سے کمر بنی حاشم کہا جاتا تھا بعد روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ سفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ لڑی تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس پہنا اور جنگ سفین کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے باب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنگ لڑی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اس جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر داخل ہوئے تو تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعرف کروایا اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حضرت عباس ہے جو بنو حاشم کے چاند ہیں پیارے دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے ہر ہر موڑ پر حضرت عمام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی اور ہمیشہ ان کے دفاع کے لئے کھڑے رہے ایسے ہی آپ کی بہادری کا ایک لا زوال قصہ کربلا کے اندر بھی پیش آیا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد پر اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنی جان کو حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر کے اپنی وفا کی ایک لا زوال مثال قائم کے پیارے دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری اور آپ علیہ السلام ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ رہے لیکن آپ نے اپنی ساری عمر حضرت امام حسین کے سامنے باعدب ہو کر گزاری اور قبیلہ بنی حاشم کے اندر آپ کا ایک روب اور دب دبا تھا روایات میں آتا ہے کہ بنی حاشم کے تیس نوجوان ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے ان کے ساتھ تیار رہا کرتے تھے جن کے سردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بیارے دوستو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ سن 61 ہجری کو تخت نشین ہوتا ہے تو وہ فوراں حکم جاری کرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے دمشق میں لائے جائے اور میری بیعت لی جائے اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے پیارے دوستو ادھر کوفیوں نے بغاوت کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں کوفہ کے تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ یزید کو اپنا امام نہیں مانتے بلکہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے ان خطوط کے بعد کوفہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یزیدی فوج نے آپ کے لشکر کو گیر لیا اور آپ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا اس وقت یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا پیارے دوستو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 33 سال تھی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی واقعہ کربلا کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر حسینی کا عالمدار مقرر کیا چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علی خانہ کو لے کر میدان کربلا میں پہنچے جہاں بائیس ہزار کا لشکر اور بعد روایات کے مطابق تیس ہزار کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا تھا چنانچہ یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلے حملہ کیا اور جنگ کا آغاز کر دیا چنانچہ ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی شہید ہوتے جا رہے ہیں یہ تمام تر مناظر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے سے منع کیا تھا دوستہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر دلیر اور بہادر شخص تھے اور یزیدیوں کے دلوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر خوف اور دب دبا تھا کہ جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر حسین میں موجود رہے تب تک کوئی بھی یزیدی چین کی نید نہ سو سکا پیارے دوستو جب دس محرم کا دن آیا تو یہ وہ تیسرا دن تھا کہ جب حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا چنانچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے خیموں کے اندر تمام بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اس وقت حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگتے جگر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان کے سامنے زاروں کی تا رونے لگیں اور ان سے پانی مانگنے لگیں چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دل فریب منظر دیکھا نہ گیا اور آپ نے فوراں مشکیزے کو اٹھایا اور گوڑے پر سوار ہو کر نیر فراد کی طرف روانہ ہو گئے اچھے ادھر یزیدی لشکر نے نیر فراد کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا لیکن حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے کوئی بھی یہاں سے پانی نہ لے سکے لیکن اس کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی بہادری کے ساتھ یزیدیوں کے لشکر کو چیرتے ہوئے ادھر فراد کے کنارے پر پہنچے جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پانی کو لیا کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تین دن کے پیاسے تھے لیکن جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو اپنے موں کے قریب کیا تو فوراں آپ کو حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننے علی اسگر کی یاد آئی اس وقت آپ کے ضمیر نے یہ گوارہ نہ کیا کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننے علی اسگر کے پیاسے ہوتے ہوئے میں خود پانی پیلوں لہذا اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی واپس ڈال دیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر واپس خیموں کی طرف روانہ ہو گئے سنچہ جب یزیدیوں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی کوئی آب پر تیر چلا رہا ہے تو کوئی نیزے کے ساتھ حملہ کر رہا ہے اتنے میں ایک تیر آ کر مشکیزے پر لگا اور مشکیزے سے پانی بہنے لگا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو نیچے نہ گرایا بلکہ تلوار کو نیچے پھین کر مشکیزے سے پانی روکنے لگے تاکہ ننی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننی علی اسکر کو پانی پلایا جا سکے چنانچہ تلوار کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یزیدیوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہاتھ پر حملہ کیا جس ہاتھ میں علم تھا اور اس طرح حملہ کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو شہید کر دیا اس کے بعد یزیدیوں نے دوسرا حملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہاتھ پر کیا جس ہاتھ سے مشکیزے کا پانی رکا ہوا تھا یزیدیوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری ہاتھ کو بھی شہید کر دیا اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر نیچے تشریف لے آئے چنانچہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ اپنے بھائی حضرت عباس کی طرف بھاگے اور دوڑتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوں میں لے لیا نیچے جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوں میں لیا تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے لگے کہ اے میرے بھائی اے میرے بھائی بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی اور آپ نے اپنے بھائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہوں میں اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا